کیا آپ دین اسلام سے متعلق یہ اہم ترین حقائق جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے ایسے کون سے الفاظ ہیں جن کا مطلب اللہ تعالیٰ کی سوا آج تک کسی کو نہیں بتا اللہ کے عرص پر موضوع دلو ہے محفوظ کیا ہے پل سرات کیا ہے آئیے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان تمام تر اہم ترین سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیات اور لفظ کا مطلب اور اس کے تفسیر دنیا کا ہر مسلمان کر سکتا ہے لیکن قرآن کریم کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا مطلب نہ آج تک کسی کو پتا ہے اور نہ قیامت تک کسی کو معلوم ہوگا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان الفاظ کا مطلب صحابہ اکرام کو نہیں بتایا انہیں راز رکھا گیا ہے جس کے بیچے ایک بہت بڑی حکمت ہے ان الفاظ کو حروف مقتیات اور لوح قرآنی کہتے ہیں چونکہ آپ نے اکثر لوگوں کو گھروں میں فریم کروا کر یا پھر تعویز بنا کر برکت کے لیے رٹکاتے ہوئے دیکھا ہوگا یہ الفاظ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک کوڈ وارڈنگ ہے اور پھر جس کا مطلب امت کو نہیں بتایا گیا جبکہ بعض علماء کرام یہ انتاظہ لگاتے ہیں کہ ان کے الفاظ اندر قیامت کے دن حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے خوشکبریت شپی ہیں جو کہ قیامت کے دن ان کے کام آئے گی لیکن اگر انہیں دنیا کے اندر ہی بیان کر دیا جاتا جتنے کہ آج ہنم اور اللہ کے خوف سے کرتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ علماء کرام کے انداز یہ ہیں کہ ہر فرقے کے علماء کرام اس کا الگ الگ مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک نہیں ہے اور کوئی بھی شخص قیامت سے پہلے یہ کوڈ وارڈنگ نہیں جان سکتا آخر ان الفاظ کا مطلب کیا ہے کیا یہ واقعی کوئی خوشکبری ہے یا پھر وائد یا پھر وارڈنگ واللہ عالم آج تک آپ نے یقیناً لوہ محفوظ کا نام تو ضرور سن رکھا ہوگا اور لوہ محفوظ وہ تختی ہے جس پر ساری کائنات کی تقدیر اور قیامت تک ہونے والے تمام معاملات کا علم پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے اس علم میں اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور لوہ محفوظ انسان کی پہنچ سے دور ہے سوائے فرشتوں کے اللہ کے فرشت کے پاس موجود ہیں جس پر مکمل قرآن پاک درج ہے دنیا کائنات کی کوئی بھی مخلوق نہ اس میں سے کوئی علم چوری کر سکتی ہے اور نہ ہی اس کو تبدیل کر سکتی ہے اور تمام آسمانی کتابیں نازل ہونے سے پہلے اسی لوہ محفوظ پر لکھی ہوئی تھی صحیح بخاری کی احدیث ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے اس کی تقدیر کے اندر جو کچھ قیامت تک ہوگا سب کچھ اس لوہ محفوظ کے اندر لکھ دیا اور اس کے بعد اس کائنات کو پیدا کر لیا اور صرف حدیث کے اندر نہیں بلکہ قرآن کے اندر بھی لوہ محفوظ کا سکر موجود ہے اور سورہ بھروچ کے اندر بیان ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہے بلکہ یہ بزرگی والا قرآن ہے جو کہ لوہ محفوظ کے اندر لکھا ہے پھر اس سورہ واقعہ کے اندر بیان ہوتا ہے ترجمہ یہ کہ قرآن عزت والا ہے جو کہ لوہ محفوظ کے اندر موجود ہے اسے صرف پاک فرشتے ہی چھو سکتے ہیں نہ کوئی انسان اور نہ کوئی جین انسانوں کا ہر چھوٹا بڑا عمل اس کے اندر لکھا ہوا ہے اور یہ لوہ محفوظ اللہ کے عرش کے پاس موجود ہے جونکہ سفید موتیوں سے بنی ہوئی ہے اور اس کے صفات سرخ یاکوت کے ہیں اس کے الفاظ اور کلم نور سے بنے ہوئے ہیں ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز دین سو ساٹھ مرتبہ اس پر نظر فرماتے ہیں تو کسی کو عزت دیتے ہیں کسی کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں کسی کو رزد کسی کو زندگی کسی کے لیے موت کا حکم دیتے ہیں اس کی لمبائی آسمان اور زمین کے برابر ہے جبکہ اس کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے برابر یہ اللہ کی عرش کے دائیں طرف بندی ہوئی ہے ایک فرشتے کی گود میں موجود ہے جس کے ٹائٹل یہ ہے کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کا دین اسلام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو بھی شخص اللہ پر امان لائے گا اس کے وعدوں کو سچا جانے گا اور اس کے رسولوں کی عطاعت کرے گا تو اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل کرے گا بس تو اب تک آج آپ نے صرف یہی سنا ہوگا کہ انسان کو اس کے عمل کے بنیاد پر ہمیشہ کے لیے یا تو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا یا پھر جہنم میں لیکن یقیناً آپ یہ بات نہیں جانتے ہوں گے یہ جنت اور جہنم کا سفر ایک پل کے ذریعے دنیا کے ہر انسان کتہ کرنا ہوگا یہ ایک ایسا بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز پل ہوگا جو کہ جہنم کے اوپر موجود ہوگا اور اسے پار کرتے ہی سامنے جنت کا دروازہ ہوگا کہا جاتا ہے اس پل کے لمبائی تقریباً کئی ہزار سال کی مصافت جتنی ہوگی اور گناہگار جہنمی لوگ اس کی شدت سے کٹ کٹ کر نیچے جہنم کی آگ کے اندر گر رہے ہوں گے جبکہ جنتی لوگ بجلی کی تیزی سے اسے پار کر لیں گے کچھ لوگ اپنے عمال کے وجہ سے آہستہ آہستہ چل کر تو کچھ لوگ رینگ رینگ کر بہت تکلیف سے چل رہے ہوں گے اور پھر پودہ سرات کی دوسری طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں جانے کے بجائے اللہ کے حضور سجدے میں آ کر دعا کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت کی حیر فرما ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی گود اور اس کے گھر والوں کو سباہ کر دیا گیا ہو ان پر تشدد کیا گیا ہو خود مسلمانوں نے ان پر طرح طرح کی تکالیف ٹالی ہوں وہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت اے اللہ مسلمان امت کو بچا لیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو قبول فرما لے گا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جو خود جنت میں جانے سے انکار کر گیا ہو یعنی کافر اور مشرقین حضرت ابو سعید خطر رسی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم صحابہ کرام کی خدمت میں حاصل ہو کر سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول پل سرات کیا ہے آپ نے فرمایے یہ فیصلن مالا پل ہے جس پر لوہے کے کانٹے اور کانٹے دار بیچ ہے جو کہ اس طرف چوڑا اور ایک دوسری طرف سے تنگ ہے اس کے سروں پر چلے ہوئے کانٹے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد وہ کانٹے تھے جو عرب کی سہراؤں کے اندر آج بھی موجود ہیں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک لوگ اس پل کو اتنی تیزی سے پار کریں گے جتنی تیزی سے آنکھ چھپکتی ہے اور کچھ لوگ بجلے کی تیزی سے کچھ لوگ تیز ہوا تیز گھوڑے یا اونٹوں کی طرح سے تیز خجرنگے تو کچھ لوگ تو بغیر کسی نقصان کے محفوظ رہیں گے کچھ لوگ خراشیں آنے کے بعد محفوظ رہیں گے اور کچھ لوگ جہنم میں جا کریں گے اور آخری شخص اس پل پر گسیٹ گسیٹ کر گجرے تھا اب یہاں پر ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خود رسول اللہ بھی اس پل کو پار کر کے جرنت کے دروازے پر پہنچے ہوں گے تو کیا تمام انبیاء اکرام کو بھی اسے ایسے ہی پار کرنا پڑے گا اس کا جواب ہے نہیں کیونکہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر بیان ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چار لاکھ لوگوں کو میری امت سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا اب اس حدیث مبارکہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے امت میں سے تمام شہدہ اور آپ کے اہل بیعت اور آپ کی تمام بیویاں اور اللہ کے نیک بندے ان چار لاکھ لوگوں میں شامل ہوں گے جنہیں بنا کسی امتحان کے اس پولیس رات سے گزر کر جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا پولیس رات سے متعلق ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی اندھیرے کے اندر ہوگا اور یہ جنت اور جہنم کے درمیان پہلے سے موجود نہیں ہوگا بلکہ اسی وقت اسے لا کر رکھا جائے گا جہنمی لوگ اپنے رشتہ داروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کٹ کٹ کر چیختے چلاتے جہنم کے اندر گرتے ہوئے دیکھیں گے مگر کسی شخص کو دوسرے کسی شخص کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی سوائے اپنی خود کی جان بچانے کے روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کو یاد کرتے ہوئے رونے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عائشہ کیا بات ہے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ مجھے قیامت یاد آگئی یا رسول اللہ کیا ہم اپنے واردین کو وہاں پر یاد رکھیں گے کیا اپنے پیارے لوگوں کو یاد رکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یاد رکھیں گے لیکن وہاں پر تین مقامات ایسے ہوں گے جہاں پر کوئی بھی شخص کسی کو بھی یاد نہیں رکھے گا نمبر ایک جب کسی کے نام آمال تو لے جائیں گے نمبر دو جب نام آمال دیے جائیں گے نمبر تین جب لوگ پل سرات پر ہوں گے یا اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دیجئے جو پل اس سرات کو آسانی سے پار کر لیں گے اللہ پاکہ میں سمجھنے کی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین امید ہوئے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی ملتے ہیں ایک نئی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگے پان